شامدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرل نیوز آپسی اختلاف کی وجہ سے سگی چاچی نے تین سالہ ماسوم بچے کو سیکنڈ فلور سے نیچے پھیک دیا علاج کے دوران ماسوم کی ہوئی موت بھوانی نگر پلیس حدود میں ایک بہت ہی افسوسناک اور انسانیت کو جھنجوڑنے والا واقعہ پیش آیا جہاں تین سالہ ماسوم بچے کو ان کی چاچی نے سیکنڈ فلور سے نیچے پھیک دیا جس کے بعد اس بچے کو علاج کے لیے دواخانہ منتخل کیا گیا اور دوران علاج اس ماسوم کی موت واقع ہو گئی ناش کو بغرز پوسماتم کے لیے عثمانیت دواخانہ لے جایا گیا مزید تفصیلات باخی ہے کرائم کنٹرل نیوز حیدرباد ہماری بہن بولتے تھے کبھی ہمارے دیور چوکلیٹ پر دلائے تو لڑتی نے دو دو گھنٹے اور دروازے میں انگلیاں ڈال دیتے ان کے اور تھوڑے دن پہلے پندرہ دن پہلے اب ہم کو معلوم ہوا یہ بات نہیں معلوم تھی ہمارے کو کہ انہوں پورے الیکٹرک کے ویرہ بھی کھلے رکھ دیا تھے بچوں کو شوق لگنا بلکے اور اس وقت تو تین بچے تھے ان کے لنن کے دو بچے اور ان کا ایک بچہ لیکن علوہ دیکھ لیے اور اس وقت کچھ بھی نہ ہوا تھا بچوں کو پھر اس کو بھیج دیا تھے بچی کو لیکن پھر معافی مانگے کامپرمائز کر کے پھر لاکے رکھ لیے ابھی اس وقت میں بچے کو ٹالٹ بھلا کے میری بہن باہر لے کے گئے اور یہ کام لے کے گئی اور آرات اوپر سے پھیڑ دی بچے کو اور وقت واحد میں بچے کو ہسپٹل لے گئے بچے کا یہ کیس ہو گیا کہ میری بہن کا کچھ بولنے کی کانڈیشن میں نہیں ہے اس کو کچھے کڑی سزا ہونا اور میں کوئی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو۔ اس کے خاندان والے ہے اس کی ماں یا بہن جو بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں بس سب کو اللہ تعالیٰ تو سزا دیں گا اس کے ساتھ ساتھ میڈیا والوں سے بھی میری یہ بھی گزارش کر رہی ہوں میں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونا اس کو ہرگز بھی لیں ملنا دیکھیں میری بہن کو ایک بچہ تھا ایک بچہ اور تین سال کا بچہ آج اس کی گود اجڑ گئی کیا وہ کچھ بولنے کے خابل رہ سکتی ہے اس کی خود اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو کون زیمداری لیتے اس کی اس کا بچہ ختم ہو گیا تو یہ میں یہی بول رہی ہوں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونا وہ خود خبول لیا بس صرف حسد دشمنی اور آزو بازو کے لوگ بھی گواہ ہے اس چیز کے لیکن لوگ ڈرے ہوئے ہیں ہم لوگ کے سامنے تو بول دیئے ایسا لوگ آ کے اچھا بتا رہے ہیں کہ ایسا پکڑ کے اُلٹھا لٹکا ہے انہوں اور لوگ فکا رہے ہیں تھے بچہ بچہ بلکہ اور میری بہن کے بھی کانگ میں ہی آواز ہے لیکن انہوں نے پوٹی جو کلیے تھے وہ شلواند ہو رہے ہیں تو انہوں نے اتنا اور رہ کرے اور ایسے کانگ میں صرف آواز ہے انہوں کے بچہ بلکہ تو بس یہ ہی ہے ہم نہیں سوچیں انہوں نے اتنی بڑی دشمنی کریں گی صرف حسد کی بنیاد پہ کبھی اس کو پیزاتی جھگڑا لے تھا یہاں ناجائدات کا وہ یہ کچھ بھی نہیں تھا صرف اس کو ذاتی حسد میں کو اوناد دے ہوئی اور گھر میں یہ واحد بچہ ہے اس کو سب چاہتے ہیں بس یہ حسد کی بنیاد پہ وہ کیا ہے اللہ وآلہ اور کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود قبول لی کہ میں بچے کو نیچے پھین ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کرائیم کنٹرول نیوز ہیدربان